ایشوار آرام یہ جاننے کے لئے کہ آخر یہ ابھوکتہ سنگرکشن بل 2018 جو آیا ہے اس کا کیا پربھاو ہونے والا ہے کارکرم کی شروعات ہم ایسے کریں گے کہ پہلے یہ جانیں گے کہ آخر یہ بل ہے کیا جو سنشودھن ہوا 1986 کے بل میں 2018 میں اس میں کیا کچھ بدلاغ آئے ہیں کنزیومرز کو لے کر کیا اس میں فائدے ہونے والے ہیں یہ جانیں گے اور عام لوگوں سے جانیں گے کہ آخر یہ جو بھیڑ ہے یہ جو پروڈکٹس کی بھیڑ ہے ایڈورٹائزمنٹ جو کی جاتی ہے خریدے جاتے ہیں ان کے لئے ان کی اہمیت آم لوگوں کی زندگی میں کتنی زیادہ ہے یہ کچھ چنندہ سوال ہیں جس کے جواب آم لوگوں سے آج لیں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کی زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے اور یہ بل ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالنے والا ہے تو چلی اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں اور آم لوگوں سے ان کے وچار جانتے ہیں بھوکتہ سنگرکشن بل 2018 آخرکار لوگ سبح میں تھوڑے سے شور گلے کے بعد پاس ہوئی گیا کہا جا رہا ہے کہ بھوکتہوں کے ساتھ ہونے والی جو کہا جائیں اوچ نیچ ہے یا پھر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو ویجیابن ہے جو گمراہ کرتے ہیں بھوکتہوں کو اس پر پوری طریقے سے روک لگ جائے گی لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ سوال ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں جو میرے دماغ میں ہیں ان کا جواب ملنا ضروری ہے پہلے چلیئے سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ بل ہے کیا میرے ساتھ مسٹر گاؤتم ہے جو ایڈوکیٹ ہے جو کافی چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں اور کافی اچھے سے اس بل کے بارے میں جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ بل ہے کیا سر سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے عوام کی آواز میں سر سب سے پہلا سوال یہی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا ساپ یہ سمجھائیں ہمارے درشکوں کو سمجھائیں کہ آخر یہ ابھوکتہ سنگرکشن بل 2018 ہے کیا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آج سے تین سال پہلے لیا گیا تھا تاکہ وہ بھوکتاؤں کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے تیس سال بعد آج دوبارہ اسی ایکٹ کو ری انٹروڈیوز کیا گیا ہے بہت ساری نئی چیزوں کو سمجھلت کیا گیا ہے ای کمرس جو کی پہلے ٹرینڈ میں نہیں تھا انٹرنیٹ سے کافی سیل پرچیز ہو رہا ہے اس کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے انفیر ٹریڈ پریکٹس ایکٹ کے اندر ڈیفینیشن نہیں دی گئی تھی ایم آر ٹی بی ایکٹ جو کی آج کی ڈیٹ میں ریپیل ہو چکا ہے اس کی ڈیفینیشن کو ہی اس میں لاغو کیا گیا تھا تو اس میں انفیر ٹریڈ پریکٹس کو بھی اچھے سے ڈیل کیا گیا ہے کور کیا گیا ہے سیلیبرٹی لائیبلیٹی کو بھی انہوں نے کافی زوردار طریقے سے یہاں پہ انٹروڈیوز کیا ہے کہ اب کوئی بھی انڈوسمنٹ اگر کوئی سیلیبرٹی کے بیس پہ کی جاتی ہے تو وہ سیلیبرٹی خود بھی غلط انڈوسمنٹ کے لیے لائیبل ہوگا اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ایکس پروڈکٹ کریم آپ کو زیادہ گوراپن آپ کی توجہ کو گورا کر دے گی تو کوئی بھی سیلیبرٹی اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اسے یہ ساری بات پختہ طور پر کہنی پڑے گی کہ ایسا ہوگا خاص کر اگر ہم انڈیا کے بات کریں تو یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر کسی کا پسندیدہ سٹار جو ہے جو سیلیبرٹی ہے اگر وہ ایڈورٹائز کر رہا ہے تو ایک بھروسہ بن جاتا ہے تو کیا یہ چیز پہلے جب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986 جو تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ سیلیبرٹی جو ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے کیا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا تھا اگر کچھ بھی اوچھی اس پروڈکٹ میں کھامی آتی ہے تو وہ سیلیبرٹی بھی اس کٹ گھرے میں شامل ہوگا ایسے کئی کیس پہلے آ چکے ہیں کنزیومر کوٹ کے نظر میں اور ان میں لیکوناز ہونے کمیاں پیشیوں ہونے کے قارن صحیح پختہ طور پر لائیبلٹی جو ہے سیلیبرٹی کو امپوز نہیں کی گئی پرانتو یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس کے تحت سیلیبرٹی لائیبلٹی کو انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے آج کے بعد اگر کوئی بھی سٹیٹمنٹ کوئی سیلیبرٹی دیتا ہے تو اس کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ اس کی سٹیٹمنٹ پرڈکٹ کی آؤٹپوڈ کے ایکارڈنگ ہو کوئی ایسی بلائنڈ سٹیٹمنٹ یا مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ نہ دی جائے جس سے کی کنزیومر انفرینس ہو کے اس پرڈکٹ کو یوز کرنا شروع کر دے اور بعد میں یہ دھیان میں آئے کہ ایسا تو ہو نہیں رہا ایک اور چیز یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ ایک سوال میرے دماغ میں ضرور آتا ہے کہ کون نگرانی رکھے گا ان ایڈورٹائزمنٹس پہ جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا مطلب کون نگرانی رکھے گا اس پہ اس نے ایڈ کے تحت ایڈوائزری کاؤنسل کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے حالانکہ آج کی تاریخ میں یہ کلیر نہیں کہ یہ ایڈوائزری کاؤنسل ایڈوائز کس کو کرے گا پرندو ایڈوائزری کاؤنسل کی انٹرڈکشن سے اب یہ آ جائے گا کہ ایک مانیٹرنگ باڈی بن چکی ہے پہلے صرف مینفیکچررز یا مارکٹنگ میں جو کمپنیز انوال تھی وہی لائیبل ہوتی تھی اب ایڈوائزری کامیٹی یہ دکھے گا کہ آج اس انیکٹمنٹ کے بعد اور کیا کیا بدلاو انٹروڈیوز کرے جانے چاہیے اس نئے ایکٹ میں ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ سٹیٹ بھی اس میں رولز کانسٹیٹ کر سکتا ہے سٹیٹ کے پاس بھی یہ پاور ہوگی کہ وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ آئٹمز کو ایکزمٹ کر سکے یا انکلوڈ کر سکے یعنی کہ اب کہا جائے کہ ابھی بھی اس میں کچھ بدلاو اور ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ دیکھے گی کیا کر اور کیا کیا اس میں چینجز لائے جا سکتے ہیں ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عام لوگ جو ہے وہ کیسے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھ کے کیونکہ استعمال کر کے تو انہیں پتا چلے گئے پر بہت سے ایسے کسٹومرز ہوتے ہیں جو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کیا اس پر پہلے ہی پابندی لگائی جا سکے گی جس طریقے سے جب وہ چیز سامنے آ رہی ہوگی جب اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہوگا اس پرڈکٹ پر پہلے ہی پابندی پرڈکٹ ہو سیوائیں ہو پہلے ہی پابندی لگے گی یا پھر کسٹومر جب اس کو لے کر کنزیومر فارم جائے گا اس کی کمپلینٹ کرے گا تب جا کے ہی چیزیں سامنے آئیں گے کہ نہیں یار وہ سیوہ غلط تھی وہ چیز غلط تھی دیکھئے اب نئے ایڈ کے تحت دو چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں پہلے ہر ایک لائیبلیٹی صرف مینفیکچرر کی یا سیلز کمپنیز کی ہوتی تھی اب اس میں وہ لائیبلیٹیز کیٹیگرائز کر دی گئی ہیں اگر ایک کیٹیگری میں اگر ایک کمپنی نے کوئی پرڈکٹ بنایا ہے اور اس پہ لکھے گئے جو بھی انگریڈنٹس ہیں اس میں نہیں پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے مینفیکچرر لائیبل ہوگا سیکنڈ کیٹیگری آجے گی اس کی سیلز این مارکٹنگ کی اگر کوئی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ دے کے اس پرڈکٹ کو مارکٹ کیا جا رہا ہے اس کے لئے مارکٹنگ کمپنی لائیبل ہوگی تھرڈ کیٹیگری آجاتی ہے سیلیبریٹیز کی اگر سیلیبریٹیز انفرینس کر رہے ہیں کسی آئیٹم کو سیل کرنے کے لئے اس کی کنزیوموریزم بڑھانے کے لئے چاہے وہ سرویسز ہوں چاہے وہ گوڈز ہوں کسی بھی پرکار کی ہوں تو ان کی سیبریٹ لائیبلیٹی رہے گی ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مینفیکچرر اور جو سیلز کمپنیز ان کو اپروچ کر رہی ہیں اس انڈوسمنٹ کے لئے کیا وہ انڈوسمنٹ ان کے پرڈکٹ کے ایکارڈنگ ہے یا نہیں ہے یا ایک صرف سویپنگ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سجھاو کس کے پاس جانے چاہیے اگر یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے تو آپ کے ایک اندازے سے اگر میں جاننا چاہوں میرے اندازے سے یہ جو ایڈوائزری کاؤنسل کمیٹی جو بنائی گئی ہے یہ اوور دی پیرڈ آف ٹائم اب جتنا بھی ایمینڈمنٹ آ چکی ہیں اور آگے آنے والی ہیں ان کے مدد نظر یہ مینفیکچررز کے لئے ایڈوائز کریں گی یہ کمیٹی گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے گی یہ کمیٹی جتنے بھی جوڈیشل ایسپیکٹس ہیں ان کو جتنی بھی ججمنٹس آنے والی ہیں ان کو مدد نظر ان کو کھنگال کے یہ ایڈوائز کرے گی کہ آگے کی جو بھی ایمینڈمنٹس لائی جانی ہیں وہ کیسے لائی جائیں تینکیو سو مچ مسٹر گاؤتم آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کی بہت امپورٹن جانکاری کے لئے تو چلیے جناب کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی میں کیا بدلاو آئے گا اس بل کو لے کر اور کیا بدلاو ابھی تک آ رہا تھا اس بل کے ناہونے سے جو پرانا بل تھا اس میں کیا کیا خامیہ تھی جس سے وہ آج جوج رہے تھے اور کتنا بدلاو ان کی زندگی میں آئے گا تو چلیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی را جانتے ہیں لیکن رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے عوام کے آواز میں آج بات کر رہے ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن ایٹین جو بل آیا ہے اس کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے ایک لائر سے بات کی ایڈوکیٹ سے بات کی ہم نے یہ جانا کہ آخر یہ بل ہے کیا کس طریقے سے کام کرتا ہے اب کچھ عام لوگ ہیں کچھ ہی انکسٹرز ہیں جو شاپنگ کرتے ہیں جو بہت زیادہ کہا جائے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور بہت زی چیزوں کو مانگ آتے ہیں جب ہم ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ پربھاو جو ہے ہماری زندگی پر پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کا نام جانا چاہتا ہے دیو رکشت دیو رکشت کیا بات ہے بڑا زہ بردست نام ہے اس کا مطلب سوڑا سا سمجھائے It means protected by lords protected by بھگوان کی طرف سے سمحالا ہوا سرکشت کیا گے کیا بات ہے چلی ابھی اب مجھے یہ بتائے کون سے مادیہم سے کرنا ہے کون سے پلاتفارم سے کرنا پسند کرتے ہیں online اور offline nowadays offline actually I used to believe in online before but my experience has not been very good with that so now offline کیوں my experience ایسا کیا ہوا کی اچھا نہیں تھا actually when it all started the online thing online shopping they were very focused on what they were offering to customers right but nowadays there is many duplicacy more I mean there are so many cases of duplicacy and I cannot trust them anymore so I prefer offline mode if we talk about advertisement if we talk about advertisement then how much impact is in a consumer's life advertisement I believe کافی extent تک effect ڈالتی ہے but I mean we are students I am management student we know our needs but but we don't know who can bring our generic and we need to take it but on the people on the advertisement has a lot of effect because they are not target specific but we know our needs I mean if I speak for myself I know my needs that I need to know what I need right so advertisement is not a big deal I would say okay یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ضرورت پتہ ہو اور آپ کو کوئی اپنی اور زیادہ کھیچنا پائے یہ ایک بہت ضروری ہے آپ کے یہ جانا چاہوں گا فیوریٹ سٹار کون ہے I would say پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا ابھی بہت سی چیزوں کو ایڈوٹائیز بھی کرتی ہیں اگر جب وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے خریدنا ہے یا کوئی بھی کسی کا بھی پسندیدہ سٹار جب یہ بولتا ہے کہ اس چیز میں یہ چیز ہے اور یہ چیز آپ کو اور خوبصورت بنائے گی آپ کی زندگی کو اور بہتر بنائے گی تو کتنا بلیف کرتی ہیں I think as a well informed individual اتنا شاید نہیں فرق پڑتا ہوگا بات اگر کوئی بھی individual ویسے ہے obviously اگر آپ انہیں انٹرسٹ کروا رہے ہو پروڈکٹس میں I think کافی وہ انفلوینس ہوتے ہیں in case وہ سیلیبرٹیز کو فالو کرتے ہیں تو بات اگر میں اپنی بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں ایک خیال سے I look for the quality of the product and اتنا فرق سیلیبرٹی سے نہیں پڑتا ہے زیادہ فیچر سے اور کیا پروڈکٹ مجھے آفر کر رہا ہے اس سے پڑتا ہے کیا بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ آرہا ہے آپ نے خریدا اس نے ڈوٹائز کیا کہ اس کے اندر بہت سی قولیٹیز اور ان میں سے کچھ قولیٹیز آپ کو نہیں ملتی ہے یعنی کی جو امپاکٹ اس چیز نے اس سروس نے کرنا تھا وہ نہیں کر پاتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں اگر اگر کہ میں ریویوز دوں تاکی اگر کوئی اور اسے بائے کر رہا ہے میری طرح انہیں پہلے ہی پتا ہو کیا تو میں ایکچوالی ملے گا کیا نہیں ملے گا تو ریویوز بہت ہلپ کرتے ہیں انفیکٹ اگر میں بھی online شاپنگ کر رہے ہوں ای ٹرائی تو رید ای ٹرائی تو گو تھوڈہ ریویوز اور بہت لوگ نے امیجز بھی پوست کی ہوتی ہیں تو یو کن سی در دیفرنس کی ایکچوالی میں کیا آیا اور وہ شو کیا کر رہے ہیں تو وہ بہت ہلپ کرتا ہے اگر offline ہے ای ٹرائی تو آپ لوگ جا کے ایک بار کمپلین کر سکتے ہو اگر آپ بہت زیادہ دیپریز دو پروڈکت سے آپ بہت زیادہ بہت زیادہ پروڈکت سے ہم بھی ہم بھی انفرمد بہت بہت ایس ویل ایس ویل ایس ویل کچھ ہوتا ہے کالیٹی بہت بہت رین ہوگی کالیٹی کا مہتر ہوتا ہے کالیٹی کیسی ہے بہت ایسا نہیں ہوتا کہ کونسے سٹار نے یہ پہنی ہے وہ پہلی اس نے کلیر کیا میرے دوست نے کی نیڈ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے بینگا مارکٹنگ سٹوڈنٹ ہم منیجمنٹ کے سوڈنٹ پتا ہوتا ہے ہماری جو جرورت کیا ہے جو آپ کی ایڈیزمنٹ بھی ہوتی ہے وہ کس سٹار کے اوپر ہے جو سٹار کر رہا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ کمپنی ایڈ پینڈ اوپر کرتا ہے جیسے آپ بیراد کولی کو لے رہے ہیں آپ ینگ سٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایفیکٹ جائے گا ہمارے اوپر اتنا نہیں آئے گا ہمیں اپنا پتا ایفنے کیا لینا ہے وہ شارو کھن کرے یا سمان کھن کرے پرنکٹ پٹا کوئی بھی کرے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کہا جائے یا بل کہا جائے دو ہزار اٹھارہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سٹار جو ایڈ کر رہا ہے وہ بھی رسپونسیبل ہوگا اس چیز کے لیے جس چیز کی وہ ایڈوٹائز کر رہا ہے کتنا ایفر کتنا اس سے فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے میرے خیال سے اس میں کافی فرق پڑے گا بکوز پہلے جو بھی انہیں ملتا تھا جو چیز کی ان کو پیسے ملتے تھے وہ ان چیزوں کے لیے دے دیتے تھے مطلب کہ کچھ بھی ہم بول دیں گے بس ٹھیک ہے ہمیں پیسے دے دو اس بات کے لیکن اب جب ان کی رسپونسیبلیٹی آ چکی ہے کہ یہ پروڈکٹ اگر یہ کام نہیں کر رہا تو میرے اوپر بھی لائیبلیٹی آ چکی ہے چیز کی تو آبیسلی وہ چیز اب وہ لوگ سوچ کے کریں گے کہ ہاں اگر کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کنزیمرز اگر ان کو نہ مل پاتے وہ چیز تو ہو سکتا ہے وہ اب دیکھیں گے کہ ہاں چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں یہ پروڈکٹ اچھا ہے کی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہوئے گیا کبھی کچھ مانگایا ہو کبھی کچھ خریدہ ہو اس کی وہ قولیٹی نہ نکلی ہو جو پرومیس کیے گئے جو ایڈوٹائزمنٹ میں پرومیس کیے گئے ہاں ہوا ہے ویسے میرے ساتھ لیکن I cannot recall it at this moment کہ ملہب exactly کس پروڈک کے ساتھ ہوا ہے لیکن ہوتا رہتا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے جو چیز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ چیز نہیں ملیا مجھے so like it happens most of the time کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پچاس روپے کی یا پانچ روپے کی چیز خریدی اور اس کی وہ کالٹی نہ نکلی جو وہ پرومیس کیا جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ چھوڑ دیں چل ٹھیک ہے یار پانچ روپے تو گیا ہے یا پھر سیدھا کنزیومر فورم جانا چاہیے کمپلین کرنا چاہیے بینا یہ سوچے کہ یار میرا وقت زائع ہوگا کیا کرنا چاہیے I think آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کی وہ پچاس روپے کے لیے کہیں جائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھو میرے ساتھ ہو چکا ایسا میں نے کچھ اور آرڈا کیا مجھے ایک ٹوٹلی الگ چیز ملی بٹ میں نے بلکل کیا نہیں کیا کہ میں جا کے کچھ بھی کر رہا ہوں I just filed a return complaint یا وہ سب تو مجھے ری فنڈ بھی مل گیا تھا اس چیز کا بٹ اگر نہیں ملتا تو شاید تب میرے دماغ میں آتا ایک بار کی میرے ساتھ فیر نہیں ہوئی ہے چیز تب میں شاید ان کی online complaints بغیرہ کھرتی بٹ consumer forum تک جانا I think کوئی 50-100 روپیز تک تو کوئی بھی نہیں سوچتا آپ کو کیا لگتا I agree with her totally چھوٹا amount ہے تو وہاں پہ جانا مشکل ہے consumer court تک but it's important کہ آپ اپنے reviews complaint ضرور time کے ساتھ supplier is becoming the king right now we have to focus کی consumers کے ہاتھ power ان کی demand ہی prices کو ڈرائیو کرے نہ کی consumers کے suppliers so یہ ہمارے پہ بہت depend کرے گا کی ہم کس طرح سے اپنی complaints یا satisfaction یا reviews پوٹ کرتے ہیں so it is very important بہت ضروری ہے کیونکہ ہر platform پہ review دینے کا موقع ملتا ہے کیونکہ کئی بار company چیز اچھی بناتی لیکن کہیں نہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو آپ complaint کرنا بہت ضروری ہے چھکچا بیٹھنے کی بجائے جہاں آپ موقع ملتا ہے جہاں آپ کر سکتے ہیں جو اپنا بیٹھنے گئے اس بل میں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عام لوگ اس بل کو لیکن اس طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں ان زندگی میں جو شاپنگ پروڈکٹ سیوائیں لے رہے ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں ان کے بارے میں جانتے سر آپ کا نام جان راج دیب جی کہاں رہنے مدد کرتی ہے یعنی کہ انفلوئنس کرتی ہے سب سے پہلے تو نیسیسٹی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ کس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کوئی کسی نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے یا آپ نیوز پیپر پڑھا ہے یا ریڈیو پر سونا یہ چیزیں میٹر کرتی ہے یا کسی سیلیبریٹی نے یا جیسے کوئی آیڈ والا سسٹم چلتا کسی سیلیبریٹی نے یا کسی پبلک فگر نے اس کو پرموٹ کی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے ٹائم میں کتنا ضروری ہے یہ سمجھ پانا کون سی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہی ہیں کون سی جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں یا کون سی 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 گھر میں چاہیے یہ چیز چاہیے چاہیے نہیں چاہیے لیکن آپ کو لگتا ہے کیا سما دھان ہو چاہیے اب یہ بل آیا ہے اس سے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ مدد ملے گی اور کیا ہو چاہیے کیا ایک منیٹرنگ کمیٹی چاہیے ان سب چیزوں پر نگرانی رکھنے کے لیے بل میں نے پڑھا نہیں لیکن یہ مجھے پتہ آیا بل مونیٹرنگ چاہیے یہ تو ضروری ہے کیونکہ آپ اپنا ہارڈ انڈ منی اگر کسی چیز کے اوپر لگاتے ہو تو آپ چیز کام نہ آئے تو پھر اس چیز کا فیدہ نہیں اور کئی چیزیں جیسے آپ نے بات کی بھی تھوپ دی جاتی ہیں اب ان کی ضرورت ہمیں ہوتی نہیں ہے تو ایک طرح سے آپ نے ڈیڈ انویسٹمنٹ کر کے رکھ دی اور اگر اگر اس کی آگے ایک دو بار چلاو گے اس کی quality نہ ٹھیک ہوئی ہے سیم ڈے خراب ہوگی تو ایک بل سے کتنا بدلہ آئے گا جو کنزیومرز کو اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہا جائے کوئی اچھی چیز انہوں نے آرڈر کی پر اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے کتنا لگتا بدلہ آئے گا بدلہ کی جہاں تک بات ہے ہمیں ہوتفول رہنا چاہیے پوزیٹیو رہنا چاہیے اگر کانون بن رہے ہیں تو ہم لوگوں کی مدد کے لئے بن رہے ہیں بٹ بینگ کنزیومر ایکچولی وی گو ٹو پرچیس دیکھ ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہم چیز چاہتے ہیں اسی طرح کی ہے نہیں آکرشک پیکیجنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم بھول دیکھ لیتے ہیں اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور نکل آتا ہے اور وہ کہنے کے بعد ہم کہہ دے کہ کمپنی چیٹ کر رہی ہے بلکہ گلتی ہم میں ہے ہماری دیکھنے والی نظر ہے اسے ہمیں بدلنا پڑے گا ہمارے نظریہ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے پسند کرتے ہیں یا کیسے تو اگر مجھے پسند کرنا ہوتا ہے سب سے پرہے تو میں اسے فزیکل ہی جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو اگر مجھے موبائل خریدنا میں موبائل دیکھوں گا اس کے فیچرز دیکھوں گا اور وہ ہینڈلنگ میں کیسا سلوں گا میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا میں سوریش کمار سوریش جی کہاں کے رہنے والے ہیں ہمار پردیش سے ہوں اور سوریش جی آپ کرتے کیا ہے میں کسان ہوں فارمر ہوں کسان تو کسانی میں کسانی میں ایسی بہت سی چیز ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کے تھو ہم خریدتے جو بیج لگ رہا ہے اس کی قوالیٹی کیا رہے گی کیا ایسا ہوتا ہے کسان ٹائم جو چیز آپ کے دکھایا جاتا ہے کہ اس کی قوالیٹی ایسی ہیں اور اس کے یہ آپ کو فائدے ہیں لیکن جب اس کو جب اس ویز کو ہم ویزتے ہیں اور اس کے جو ریزلٹ آتے ہیں وہ ریزلٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ایک کسان کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے اور ایک اسمانتہ جو ایڈورٹیزمنٹ اور اس پرڈیکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کی ہوتی ہے اس سیچویشن سے نکلنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اگر چیز خراب ہے تو چلو ٹھیک ہے یار اب آگئی تو آگئی دوبارہ دوسری کمپنی کا ٹرائے کر لیں یا کچھ ایکشن لیتے ہیں ایکشن لینے کے لیے سرکار نے نیم بنائے ہیں لیکن جو گراہ کہ اس چیز کو اگنور کرتا ہے میکسیم اگنور کرتا ہے کہ میں اس جھمیلے میں نہ پڑھوں اور آئندہ کے لئے میں اس پرڈیکٹ کو نہ خرید دوں لیکن میں کسی دوسرے کانونی پرکریہ میں بھی نہ پڑھوں جبکہ ایسے کانون بنے ہیں اور اس کے لئے سرکار نے کانون بنائے ہیں لیکن جیدہ تر جو گراہ کہ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور وہی دوری جو ہے ان کا فائدہ بن جاتی ہے جو باقی کسٹومرز بھی اسی چیز سے سروایف کرتے ہیں جس سے آپ گزرے ہوتے ہیں اگر آپ شاید کمپلینٹ کریں تو وہ سیچویشن نہیں کھڑی ہو سکتی دوسروں کے لئے اگر گراہ اس کی شکایت کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا تو میں سمجھتا کہ جو قانون بنایا جو سرکار نے نیم بنایا ہے اس نیم کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی جو شکایت ہے وہ صحیح اس کا پلیٹ فارم ہے اس تک پہنچانی چاہیے بہت صحیح چیز ہے جناب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے 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 ملیں گے جو آپ کو یہ ضرور دھیان رکھنے پہ مدد کریں گے کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کو اند وشواس کی طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو سوچ سمجھ کر جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس وہ عوام کی آواز میں جناب آج کا یہ مسئلہ تھا جس پر عوام کی رائے جانکاروں کی رائے آپ تک ہم نے پہنچ آئی عوام کی آواز میں ایک